بات کرتے ہیں عبداللہ آزم کے چناؤ چھتر سوار سیٹ سے جڑے ہوئے معاملے کے جس میں عبداللہ آزم کو سپریم کورٹ سے ایک بڑی رہت ملی ہے علاہباد ہائی کورٹ کے آدیش پر انترم روک لگا دی گئی ہے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے جس پر انترم روک لگی ہے ہائی کورٹ نے سوار سیٹ پر اپ چناؤ کا آدیش دیا تھا ہائی کورٹ کے عادش کے خلاف میں سپریم کورٹ میں عبداللہ عظم کی طرف سے عرضی داخل کی گئی تھی اور الہباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے انترین روک لگا دیئے تو فیلال یہ راحت جس میں عبداللہ عظم کو ملی ہوئی ہے دراصل اتر پردیش کا پشتمی علاقہ جہاں سے سوار سیٹ جہاں پر عظم خان کے بیٹے عبداللہ عظم ابھی بدھائک ہیں لیکن ان کے کچھ معاملے جو کی کورٹ میں لمبت ہیں جس کی وجہ سے اس سیٹ پر چناؤ رد کیا گیا یا پھر ان کی بدھائک کی صدستہ ختم کی گئی اس کے بعد میں اس پر چناؤ ہونا تھا الہباد ہائی کورٹ نے اسے رد کیا جس پر اب وہاں پر اپ چناؤ کے لیے الہباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے راحت دی ہے عبداللہ عظم کو بھاونا عرورہ ہماری سایوگی فن لائن کے ذریعہ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئی ہیں بھاونا الہباد ہائی کورٹ نے کس گراؤن پر فیصلہ دیا اور اسے سپریم کورٹ نے کس گراؤن پر خارج کیا بلکل آپ کو بتانا چاہو گی کہ سپریم کورٹ نے یو پی کے رامبر جلی کی سوار ٹانڈا ویدانسہ پر سیٹ پر چناؤ کے الہباد ہائی کورٹ کے آدیش کو جو ہے فلحال کے لیے سپریم کورٹ نے سٹے لگا دیا ہے دراصل جو معاملہ ہے پچیس سال سے کم عمل میں چناؤ لڑنے کی چلتے سدستہ گوانے والے عبداللہ آزم کھان کی یاچکہ پر یہ آدیش آیا ہے اور ساتھ ساتھ سمجھوڑی پارٹی میتا آزم کھان کے بیٹے عبداللہ کھان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں اپی لبی بھی جو ہے لمبت ہے اور لیکن ان کے سیٹ پر دوبارہ چناؤ ہونے جا رہے ہیں جی تو اب ایسی سیٹی میں کیا مانا جائے کہ سوار سیٹ پر اپ چناؤ نہیں ہونا ہے بہت شکریہ ان تمام جانکارے کے لئے بھاونا آرولا